جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب نی دھرتی دھڑین کے گھر باتین کے چمدہ سی ہیں امید کئیوں تھا تاہاں سب خیریت سا ہوندو ٹھیک ٹاک ہوندو یہی اسا جو دعاوں ہون جو ہیں یہی کابش ہون دی ہے تاہاں جلائے دعاوں بکئیوں اوہ دعا جا در جتاہاں سا کے اسا جو دعاوں جکے انوہے کامل تھی ہیں انہاں جے در تے اسا دعاوں بڑیوں انہاں اوہے جکے مانوں ہیں اوہے جکے انسان ہیں جکے الہی کیمتی ہیں انہاں کہتے گھرائیوں ہیں اوہے ذکر کئیوں جکے ذکر الہی کیمتی ہے تاہاں جی ذکر کرنا سی بھی ہے امام حسین علیہ السلام جو انہاں جی لازوال قربانی جو جہاں قربانی کے اللہ سائن قرآن شریف میں زبیع العظیم چاہے ہوئے اے وہ چھو چاہے ہوئے اوہاں ساہاں اللہ ماں سے آپ کا پوچھنا سی مفہوم ہے مقصد جکے ان اوہے بھو سمجھنا سی تاہاں کربلا جو مقصد چھا ہے اے یا قربانی جکے وہ چھو تھی اے یا اکڑو عجیب اکڑو کردار ہے ماں چندست امام حسین علیہ السلام جو جنتے اللہ کے طرح ریسرچرز ایوری ڈی ریسرچ کن تھا وہ وہ ایسپیکٹ سمجھی نہ تھا سگر انہیں شخصیت انہیں پرسنالیٹی جو تا انہاں جی سخاوت جی گال کجے تکلہ ساں سٹارٹ کئے ہو اتاں کھا تا تھاوی رجب امام حسین علیہ السلام پانجے اہل و ایال ساں پانجے خاندان ساں پانجے بارن ساں سفر کئے ہوئے وہ سفر پیری مدینہ کھا مکہ مکہ میں وہ حج جک ہوئے وہ عمرے میں تبدیل کرے کجے دین میں اتاں کام نکری گئے ہیں انہیں جو سبب چھائے انہیں جو سبب بھی ہوئی ہے تو یزید پیری بیعت جلائے چاہے ہو اے امام صاف انکار کئے ہو انہیں کھا پوئے یزید پانجے فوج کے مسلسل امام جو پوئیاں لگائے ہو جکہ مکہ میں بھائل عمرہ انہیں وقت امام جدے عمرو کن پیا انہیں وقت وہ پوئیاں آیا پانجے پوشاک میں پانجے کپڑن میں وہ ہتھیار لکھائے آیا اے امام کے اتے مکہ میں کاب قتلو گارت نپے گھر جی یا امام جی یہاں کوششیں کابش ہوئی تو اتے قتلو گارت نہ تھی یہ اللہ جو گھر ہے تو امام اتہاں کا کوفی جو سفر کہو ہے پر کوفے پوتا نہ ہیں اج بہو محرم جو جو کوئی ہیں اج امام کربلا پوتا ہے ہی کربلا وہ مقام ہے جتے یا ایڈی لازوال قربانی جو کہا ہے امام جی وہ پورو واقعوں پیش آئے وہ قربانی تھی ہے انہیں جب بچڑا جکے ہیں انہیں شہید تھی آئیں اے اصلا انہیں کے اگر یاد نہ کہیں تو اصلا کینکے یاد کہیں ہی وہ در محمد و آل محمد جو جو کہ اج جب سکون سا پانجہ گھرن میں عبادت کئی ہوں تھا پانجہ بارن سا گھر ماں چاہواتے تھکڑی سٹھی زندگی جی ہوں تھا انہیں جو سبب صرف امام حسین علیہ السلام جی قربانی ہے تاج انہیں جی قربانی کے یاد کرنا سیں اج بہو محرم کھیب یاد کرنا سیں تاج امام ہوتے پوتا ہے کوفے چھونا پوتا ہے رستے میں پوتا ہے رستے میں اوہ مقام انہیں جو حوالے ساں معلومہ صاحب موجود ہیں انہیں کا ضرور پچھنس کھوڑ سوالے ان پر اوہ مقام جتے پانی سہراب کئے ہوتا ہر جی ہے جکو ہر یزید جی فوج جو اکڑو سپائی ہے انہیں جی فوج کے سہراب کئے ہوتا آئے عجیب گال ہے تو اوہی قاتل اوہی مانو جکے شہید کرنایا ہے جنہیں جنہیں نیت بالکل ب سٹھی نہ ہے امام کے ہر شیخ خبر ہے تو ایب انہیں جی لشکر کی سہراب کئے ہوتا پانی پیار ہوتا آئے انہیں ماں ہکڑو تا علی بن تان ہکڑو مانو ہے جکو ہر جو ساتھی ہے انہیں بھیکڑو عجیب راوی لکھے تو ہر کیا چی چاہے ہوئے تو مکہ پانی نپیو پی ہوتی ہے جو تا انہیں الہی گھنی گرمی تھی اندھی ہے انہیں گرمی جو انداز ہو انہیں شدت جو شاید اسا نہ لگائے سکتا وہ رہ گستان ہے انہیں الہی گرمی تھی ہے انہیں گرمی میں جنہیں وہ لشکر کچھ روایت ان میں ہے تو ٹی ہزار جو لشکر کچھ روایت ان میں ہے تو ہزار جو لشکر انہیں جنہیں امام ورد پہتا ہے انہیں جی نیت یہ آئے تسا قتل کئیوں امام کھے وہ اکڑو دھمکائن جلائے قتل کرن جی نیت سا ہوتے پہتا ہوا مرکے ہی ہو چاہے ہو تو مانجھ نے گرمی جی شدت جے کرے پانی نپیوں پی سگاں تو امام حسین علیہ السلام مکھے پانا چی پانجے ہتھن سا پانی پیارے ہو ہانے انہیں کریم امام جی چھا گال کجے سخیت ما چاہاں تھی ننڈڑو لفظ ہے وہ کریم ہیں ایترہ جی کو کاتل کھے با پانی جی کو پیارن تھا پانجے ہتھن سا چھا تو انہیں زرف جی گال کجے ظاہر ہے پاک بی بی فاطمت و زہرہ سلام علیہہ جی اولاد ما ایہی امید کرے سکجی تھی تو کاتلاں تیب شفکت رکھن دا ہنوے ہر انسان جل ہے ہن کو شفکت جو در رہین تو یہ جی ذکر کرنا سیں با محرم جو انہیں سگر کھوڑ بیوں بشایوں ہیں جن جو اساں ذکر کرنا سیں ہی پروگرام اسپیشلی امام حسین علیہ السلام کی یاد کرن جو حوالے ساں ایساں ڈیزائن کیا ہوئے ایساں چاہی ہوتا تو انہیں جو ذکر کرجے ہی جے کہ دہ دیں ایسپیشلی ہوندائن محرم جا ہر انسان ہر او انسان جے کو ظرف رکھے تو دل رکھے تو رو رکھے تو ہکڑی نیک مانچا مانتی طبیعت رکھے تو وہ امام کے ضرور یاد کندو ہے نن ڈین میں وہ ہنجبہ حارین دوائے وہ دکھبہ کندو ہے جی امام حسین علیہ السلام انساف جی جو گائل کندہ سیں انساف انہیں جی پرسنالیٹی جو ہکڑو ایسپیکٹ ہے امام حسین علیہ السلام جی پرسنالیٹی جو انہیں جی شخصیت جو انساف ہو جی اللہ حسین کے پیدا کرے ہو انہیں اللہ حسین اڈو عشق کرے دکھا رہے ہو جیڑو کائنات میں شاید کین بکیں ساں اڈو عشق نہ کرے ہو با عشق ہکڑو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساں خدا کرے ہو ہکڑو عشق امام حسین علیہ السلام خدا ساں کرے ہو تو انساف کرنواری شخصیت ہوا پرسنالیٹی امام جی انہیں جی حوالے ساں گفتگو کندہ سیں ناظرین اساں صرف گالیوں جکے ان دور آئے سگون تھا وہ کہانی تاہاں ساں شیئر کرے سگون تھا بٹ ظاہر ہے اللامہ جکے ہون تھا ان انہیں جی پروپر انہیں ریسرچ تھیل ہون دی ہے انہیں ساں با گفتگو کندہ سیں ہیں کوشش کندہ سیں ہیں بچن بارن تائیں یہ ذکر پہنچے تو تاہاں کے بودھائیں دا علون تو مہمان اساں سگر ایتے موجود ہیں محفل میں امام حسین علیہ السلام جی جاکہ سنان جلائے محفل سجائی ایسا انہیں محفل میں اساں وٹ الہی رسپیکٹیبل پرسنالیٹی موجود ہیں سب کاغ میں موجود شخصیت ہیں مولانا تاریخ حسین مشہدی اساں سگر ایتے اسلام علیکم تاہاں کے ویلکم چاہوں تھا سر تینکیو سو مچ تاہاں کے جوائن کئے ہوئے انہیں ساں علاوہ ناظرین کے بودھائیں دا علون تاہاں سگر ایتے الہی خوبصورت ہیں پیارو آواز رکھندر وہ آواز جہنسا نبی ہیں انہیں جی اہل و ایال جی سناکہی وجہیں الہی قیمتی آواز رکھندر اساں مٹ پرسنالیٹی موجود ہیں محسین علی اساں سگر ایتے اساں ایکم محسین تاہاں کے ویلکم چاہوں تھا ولی زیدی اساں سگر ایتے اساں ایکم تاہاں کے بھی ویلکم چاہوں تھا برنیانیوں بسا سگر موجود ہیں بہترین ناتخوان ہیں ندہ شجاعت اساں سگر ایتے اساں ایکم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں شیرین بسا سگر موجود ہیں اساں ایکم آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں تو ذکر کے اگتے ودھائی ناسین محفل کے اگتے ودہی ناسی ایک تفاہ بھی ارتا ہاں سب نی گھر باتے ان کے دھرتی دھنے ان کے ویلکم چاہوں تھا امید کہوں تھا تھی ایسا سفر جو رہن لین جو ہے تاڑا سٹھو گزر دو ایسا ہی ذکر جو ہے نو وہ جی انہیں ذکر جو ایکڑو پورو پوپر طریقے سانسا وہ ذکر کرے سکنا سی جی حق کا ہے انہیں عبادت جو وہ حق کا سعادہ کرے سکنا سی تو کوشش کرنا سی ہی تو امام جو سفر تھے انہیں کردارن تھے جو کہ کربلا جا کردارن انہیں ماں کچھ سکھیب سکجے انہیں جو بارے میں ذکر کرے سکجے تو بہت تاریخ اج علمہ صاحب تاہاں کا مجھے پہرین سوالی ہوئی ہے تو اجی چی تاریخ جو حوالے سے چھاری بائیت ہے امام اجی پہتا ہے ان کربلا میں بلکل درست سے آج دو مرمو الحرام ہیں اور آج کا دن اہل حرام سید شہدہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بی بیاں اور تمام انسار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے سرزمین کربلا پر پہنچے ہیں یہ زمین کربلا جہاں آج وارث کربلا جو پہنچے ہیں اور یہ سرزمین کربلا کا ذکر فقط امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے محدود نہیں ہے کہ امام حسین الصلاة والسلام یا زمین پر آئے کربلا پر تو پھر اس کا ذکر نمودار ہوا اور عروج ملا اصل میں خداوند عالم چونکہ پرودگار عالم اپنی مخلوق کے رادوں کو جانتا ہے کہ وہ کس قدر سرکشی کریں گے جہاں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنا رہے جو زمین جا کے فساد پھیلائیں گے تو جہاں فرشتوں کو یہ چیز کا علم تھا تو پرودگار عالم ان سے بہتر جاننے والا ہے تو یہ کربلا کی تاریخ پرودگار عالم کے علم میں تھی کہ ایسے ظالم افراد آئیں گے جو خود اپنے کلمہ پڑھنے والے نبی کے نواسے کو قتل کریں گے تو یہ چیز چونکہ جس طرح خاتو نبی ان کے آنے کی خبر انبیاء علیہ السلام کو دی گئی تھی اسی طرح کربلا کا واقعہ بھی انبیاء علیہ السلام کو بیان کیا گیا ہے یہ وہ سرزمین کربلا ہے کہ جہاں سید و شہدہ آج پہنچے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس سرزمین پر جب گزر رہے تھے یہاں تو ان کو ایک غم نمدار ہوا ان کے ایک طبیعت میں غم پیدا ہوا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے سؤال کیا کہ پرودگار یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے دل میں ایک غم اور ایک درد پیدا ہوتا ہے تو بتایا گیا کہ یہ سرزمین کربلا ہے کہ پھر سرزمین کربلا کیا ہے پھر بتایا گیا کہ یہاں نواز رسول کو زبا کیا جائے گا اس قدر کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں گریہ کیا ہے کہ واقعی کیا مظلمیت ہے کہ جو نبی جو اسلام سکھا ہے ایمان سکھا ہے خدا کی ویدانیت سکھا ہے تمام تربیت اور انسان کے ایک آلہ درجہ تک پہنچا ہے اسی کے جو رحمت العالمین ہے ساری عالم کے لئے جو جو صفات آپ پیغبن کی بیان کریں ان کے احسانات جو ہمارے نسل تک ہیں ان کے نوازے کو اسی سرزمین کربلا پر زبا کیا جائے گا اسی طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ٹھوکڑ لگی زخم لگے تو انہوں نے کہا یہاں کیوں زخم لگا تو ملا خداوند عالم کربلا کی خود نشاندی کروانا چاہتا ہے انبیاء علیہ السلام کہتا ہے یہ سرزمین کربلا ہے کہ جہاں نوازے رسول زبا کیے جائیں گے اور ان کی اولاد کو قتل کیا جائے گا اسے جناب عیسیٰ علیہ السلام جناب نو علیہ السلام کی کشتی جب یہاں پہنچی سرزمین کربلا پر اوپر طرف تو کشتی ڈگ مگانے لگی خوف تھا کہ جناب نو علیہ السلام شاید ڈوب جائے گی اس قدر تو کہا پردگار کہ کشتی ڈوب جائے گا نہیں کہ خدا چاہتا ہے بہتا ہے سرزمین کربلا ہے کہ یہاں پر امام حسین علیہ السلام قتل کیا جائیں گے برحال اس وقت جناب نو علیہ السلام نے بھی گریہ کیا تو انبیاء علیہ السلام نے اس زمانے میں کہ جہاں ابھی ہزاروں سال باقی ہے امام حسین علیہ السلام کا واقعہ ہونے میں لیکن خداوند عالم نے غم حسین میں انبیاء علیہ السلام کو بتایا اور انبیاء علیہ السلام نے گریہ کیا ہے سرزمین کربلا دو محرم اکسٹھ ہجری کو سید و شہدہ علیہ السلام یہاں پہنچے اور اس سرزمین کربلا کی خبر خاتو نبین پہلے دیکھ کر جناب ام سلمہ صلی اللہ علیہ زوج پیغمبر ان کو خاتو نبین نے ایک مٹی دی تھی کربلا سرزمین خاک دی تھی ایک شیشی میں پوچھا کہ یا رسولہ یہ کیا ہے بتائے کہ یہ سرزمین کربلا کی خاک جسے جیبریل امین لائے ہیں اور بتائے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں میرے نواز ہے زباہ کیے جائیں گے تو پیغمبر تو زہر بات ہے کون ایسا نانا ہے جو اپنے نوازے کہے بارے میں سنے اپنی اولاد کے بارے میں سنے گریہ نکر پیغمبر نے بہت تہاشا گریہ کیا ہے جناب عبداللہ ابن مسعود اور ابن نواز فجر کے بعد پیغمبر یہاں خطبہ دے رہے تھے ہم یعنی حدیثیں بیان کر رہے تھے جنت کی نعمتیں بیان کتنے میں حسن حسن رسول اللہ تشریف لائے پیغمبر نے اپنے زانبر بٹھایا کہ پھر دیکھا کہ پیغمبر محضون ہے مغموم ہے تو پوچھا کہ سبحان اللہ کیا ہی انہوں نے دل میں سوچا کہ کیا ہی بہترین جنت کی خبریں چل رہی تھے پیغمبر گریہ کر رہے ہیں تو پوچھا کہ یا رسول اللہ کا معاملہ گیا ہے تو بتایا کہ یہ میرا نوازہ حسین ہے جس کو جبریل نے بتایا کہ کربلا میں زبا کیا جائے گا کربلا میں تشتنا زبا کیا جائے گا تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں یعنی کہ پھر بتایا کہ کربلای سبی نشاندی کی پیغمبر نے امیر المومنین نے نشاندی جنگ سفین سے ایک مقام سے جو پلٹ کر آ رہے تھے تو امیر المومنین یہاں امام علی علیہ السلام ٹھہر گئے اور یہاں بیٹھ کر گریہ کیا امام حسین مشتبہ نے پوچھا بابا خیریہ تو یہاں گریہ کرے کہا یہ وہ کربلا ہے جہاں میرا بیٹا حسین زبا کیا جائے گا جہاں علی اکبر مارے جائیں گے تو یہ سرزمین کربلا ہے یعنی ایک سٹھ ہجری کا واقعہ نہیں ایک تاریخ ہے کہ پروڑگار عالم نے ہر ذات کو اس کربلا کی شناختے رہے جب یہ آپ نے جیسے اشارہ کیا کہ کچھ مقامات پہلے کہ امام حسین السلام سفر میں تھے تو جناب حور علیہ السلام کی ملاقاتی اصحاب امام حسین نے دیکھا شاید وہ کوفہ کے دیوار فرمہ رہے تھے لیکن تھوڑا انتظار کیا تو معلوم ہوا کہ لشکر ہے پھر انتظار کیا کہ پھر لشکر قریب آیا تو دیکھا کہ سب کی حالت اس طرح ہے کہ ابھی سب اگر تھوڑی دیر کے لئے کسی کو پانی نہیں پلائے جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے سید شہدہ علیہ السلام نے کہا سب کو پانی پلائے جائے جبکہ امام کو پہلے خبریں مل چکی ہیں کہ کوفہ میں یزیدی لشکر جمع ہو رہا ہے یزیدی لشکر آپ کے مقابلے کے لئے آ رہا ہے اور کوفہ امام جیسا کہ آپ نے کہا امام حسین کوفہ کیوں نہیں پہنچے تو یہ معاملات انشاءاللہ آگے بیان کریں گے تو یہ معاملات کوفہ کیونکہ اگر پہنچتے تو خوف تھا حکومت کو کہیں امام کے آون انصار بیدار نہ ہو جائیں تو اس لئے انہوں نے ایک خوش جگہ کا انتخاب کی میں امام حسینآؑ کا رکنا تھا تو اس مقام پر امام حسینآؑ سب کو پانی پلایا یہاں تک کے جانوروں کو گھوڑوں کو روایت اس قدر کے جب تک کے جانور نے خود مو نہیں نکالا خود مو نہیں ہٹایا تب تک امام حسینآ نے ان کا پانی نہیں ہٹایا گیا کیا کریم ذات ہے امام کی اس مقام پہ آپ کو روکنا چاہوں گی چاہوں گی کہ اس بات کو آپ آگے بڑھائیں پہلے ہم منکبت ایک سن لیں اس کے بعد اس بات کو اس گفتگو کو ہم آگے پڑھائیں گے ندا سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ منقبت پڑھیں بسم اللہ آیا نا ہوگا اس ترہا حسن و شباب رید بر آیا نا ہوگا اس ترہا حسن و شباب رید پر گلشن فات ماں کے تھے سارے گلاب رید پر اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا کوئی نہیں کھلا سکا کترہ آیا کے بغیر اتنے گلاب رید پر پیاسا حسین کو کہوں پیاسا حسین کو بچائیے اشک میں کیا لٹائیے اشک میں کیا بچائیے اشک میں کیا لٹائیے آلے نبی نے لکھ دیا سارا نیساب رید پر گلشن فات ماں کے تھے سارے گلاب رید پر اور آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا دی ایسے کتاب رید پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب رید پر گلشن فات ماں کے تھے سارے گلاب رید پر سبحان اللہ سبحان اللہ پاک سائن بی بی فاتما تو زہرا صلی اللہ علیہ وسلم جے حوالے سجرے گفتگو کجے انہیں جی گال کجے تو انہیں بی بی پانب مسائب سٹھائیں ہیں انہیں جے بچڑنب مسائب سٹھائیں ہیں بارہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جے محبوب ترین نبی بار بار امت کے اصلاح کئی انہیں سمجھائے ہو تو آلے محمد جے حوالے ساں تہاں کہ احتیاط کرنی ہے انہیں جو خیال رکھنوں ہے اگر حسین روئے تو مکھے تکلیف چھتی پانڈ فرمائوں اگر ہنن کے کیر تکلیف دے تو انہیں مکھے تکلیف دینی ہے پانڈ فرمائوں فاطمہ تو زہرہ مجھے جگر جو ٹکڑو ہے انہیں کے عیزہ دینی انہیں کے تکلیف دینی انہیں مکھے تکلیف دینی تدہیم با امت سمجھی کون تدہیم با مانوں سمجھا کون ہے ایڑے قیمتی مانچان خاندان جی جہ کا حفاظت ہے اوات نہ کرے سگیا پر انہیں کے تکلیفوں ہیں عیزہوں ہی مختلف مقامات تے دیندہ رہا داڑی تکلیف جو کی گال ہے تو اوہو نبی جو اللہ کے محبوب ترین نبی ہے جہاں جہاں کرے ہی اساں چمنا ہے اسو جی کائنات اللہ سائیں خلق کی انہیں نبی جہاں جہاں کے بچہ ہیں انہیں ہی شہید کیا انہیں انہیں کے باغی چاہیے کرے شہید کیا پر انصاف اللہ جو جہاں ہے اوہو ہکڑی مختلف استقامت رکھے تو اکڑی مختلف جاہو جلالت ہے اللہ سائیں جی پہنجی اتہ انتہائی محبت بچے تھی پیار بچے تو اللہ سائیں تھے تو انصاف جو تقاضی ہوئی ہو تو اتہ امام حسین کی جہاں طریقے سے یزید شہید کیا ہوئے انہیں کہا پوئے اللہ سائیں ہر مومن مسلمان جو دل میں نہ صرف مسلمان بلکہ ہر انسان جو کو سٹھو دل رکھے تو نیک دل رکھے تو انہیں جی دل میں امام حسین جی محبت پیدا کرے چلی عجیب انصاف ہے خدا جو امام حسین جو نے اتہ پہتا ہے بہت تاریخ تے آج بہت محرم تے تو انہیں ہوا زمین پہ نہیں خرید کئی ہے کربلا جی زمین پوئے جکے اتے جاں مانو ہیں انہیں کے مختلف پہری مردن کے مقاتب تھی کرے انہیں کے سڑیو ہے بنی اصد جا جکے مانو ہوا کربلا میں انہیں کے سڑیو ہے پوری انہیں جو عورتن کے سڑیو ہے پوری انہیں جو باران کے سڑیو ہے امام حسین جو فرمائن چاہتا پیرین جو کہ مانو ہیں ان مرد حضرات انہیں انہیں کے چائوں تا اصا ہی زمین خرید کئی ہے پروری انہیں کے واپس کئی ہے تا کچھ شرطن تے شرطن یہ ہوئی ہوں تا اصا کے جنہیں تے قتل کئی ہوئے تو انہیں کا پو اصا جو تے قبروں ٹھائے جو پروری انہیں جو عورتن جو کئی انہیں سا مخاطب تھی کرے فرمائن تھا تا اگر تاوہ جا مرد کے سورت قبروں ٹھائے سگن تا تاہا کے بہانے اسان جو قبروں ٹھائے جو یا مٹی اسان جی لاشن تے بھی جو وری انہیں کا پوئے انہیں جو بار ماسوم بار جے کہ انہیں بنی اصد جائن انہیں کے سر انتا انہیں سا مخاطب تھی انتا فرمائن تھا تا جنہیں تاوہ جا والدین اسان جو مطا مٹی نو جی سگن یا کئی بھ سورت کئی بھ سبب جے کرے مٹی نو جی سگن یا کبر نٹھائے سگن تربت نٹھائے سگن تا تاہا راند جے بہانے اچھی اسان جی جس میں اتہر ہیں انہیں جو مطا مٹی راند جے بہانے بھی جی چھو چھا تجیب تکازہ ہیں امام جا اچھا انہیں کی حسجی انفرمیشن ہے ہر جان ہے سب شیخ خبر ہے ننڈے ہندے کا وٹھی اکڑو وائدو ہے جے کو پورو کرنوں ہیں پر امام اتے اٹل بیٹھل ہیں چھو تو حق جی رہتے ہیں اتے گھبرائن نتھا اتے جون تھا تاہاں حق تے اہوت اتے بیٹھا رہو انہیں جاہاں والیس علامہ صاحب کا پچھن چائیناس علامہ صاحب زمین امام نے خرید کی اور اس کے بعد کیا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریہ دلی دیکھیں امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی دیکھیں اگرچہ یہ کائنات انہی کے صدقے بنی ہیں اور یہ تمام زمین مہر ہے سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے باوجود بھی یہ وہ زمین پہلے پوچھا کہ ان کے مالک کون ہے تو بتا گیا کہ سامنے قبیلہ ہے بنی اسد کا وہ ان کے مالک ہے ان کو بولا ہے جیسا کہ آپ نے کہا امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید کی اور چند امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ شرائط کہہ دیں یا مطالبے کہہ دیں یا خواہش کہہ دیں امام علیہ وسلم نے کہا کہ پہلا یہ کہ ہمیں دفن کر دیجئے گا دوسری یہ کہ جب کوئی بھی ہماری زیارت کے لئے آئے تو تین دن تک آپ ان کی مہمان نوازی کرنا آپ ان کا خیال لگنا تو آپ کربلا میں بھی دیکھیں تو کم از کم تین دن تک کافی احترام کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ کیا جاتا ہے کم از کم تین میں نے تک اربائین پہ سپیشلی کیا جاتا ہے جی اربائین میں تو پورا محرم سفر جو اعتماع ہوتا ہے کہ تاریخ میں اتنا مراد دسترخان سے دشدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں بھی نہیں لگتا جو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ تو اکھنت خدا کرے آپ کو تمام ہمارے دیکھنے والوں کو کربلا کم از کم اربائین نصیف فرما پرودگی عالم کے وہ دیکھیں کہ وہ امام حسین جو خوشک اور بیابان میں جہاں امام حسین نے خود کو بسایا آج وہ آباد ہے فقط آباد نہیں پوری دنیا کو کھلا رہا ہے وہی کربلا شفاعت کا ایک ذریعہ ہے بلکل ایک بہترین نجات کی ایک راہ ہے ہر کوئی بندہ جب جنت کا نظارہ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح ہوتا ہے کہ بندہ تصور کرتا ہے اور چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں اور کس طرح بندہ وہ کچھ بھی کھاتا ہے چیزیں باقی رہتی ہیں تو وہ کربلا میں کربلا میں جنت کے طام میں کوئی چیز کم نہیں ہوتی وہاں پر کوئی بندہ تھکتا نہیں ہے وہاں پر خدمت پر خدمت ہوتی ہے جو چیز سوچی جائے وہ حاضر ہو جاتی ہے وہاں ایک بندہ بادشاہ کی طرح جاتا ہے اور لوگ وہاں وزیر اور خدام کی طرح خدمت کرتے ہیں زوار امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ برکتیں ہیں اولاں تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خود کہا کہ بھائی کم از کم تین دن یہ خدمت کیجئے گا پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے وہاں خیمیں عباس علیہ السلام سے کہا کہ عباس خیمیں نصب کیے جائے خیمیں برحال معاملہ پہ لے کہ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہنچے ہیں تو ایک نظام ہے ایک مقام ہے تاریخ بتاتی ہے کہ رہوار گھوڑے خود پر خود رک گئے اس سرزمین کربلا پر سواریاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی خود رک گئیں امام حسین نے چاہا کہ سواری آگے بڑھے نہ بڑھیں پھر پوچھا گیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے تو کہا نی نوا اور کئی نو نام کربلا کے اس سے کئی زیادہ نام ہے تو پھر بعد میں آخر میں بتائے گا یہ کرب و بلا ہے کرب و بلا کرب کہتے ہیں غم کو پریشانی کو بلا تو بلا ہے تو کرب و بلا سے کربلا بنی ہے کہا یہ کرب و بلا ہے تو کہا بس یہی ہمارا مقام ہے یہی مقام شہادت ہے تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب باس یہاں خیمیں اتارے جائیں پھر وہ زمین کر خریدنے کے بعد خیمیں اتارے گئے اور یقینا بڑا سخت مرحلہ ہے مشکل مرحلہ ہے کہ وہ بہن جو سنتی رہی ہیں کہ وہ زمین آنی ہے وہ کربلا ہونی ہے کہ جہاں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا اہل حرم علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا تو وہ زمین پہنچنے کے بعد خدا جانے کہ کس طرح بی بی نے برداشت کیا ہوگا کہ جب روایت ہے جب یہ ظاہری بات ہے جب بندہ رہوار سے اترتا ہے زمین پہ آتا ہے دھول اڑتی ہے دھول جیسے اڑی سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کے چہرے مبارک کی طرح پہنچی بی بی نے خوشبو محسوس کی کربلا سرزمین کی تو کہتے ہیں بی بی غش کھا گئی بہوش ہو گئی اور جب بیدار ہوئی تو پوچھا کہ یہ کون سی زمین ہے کون سی سرزمین ہے کہ جہاں مجھے اپنوں کی خون کی بو آ رہی ہے بتائے گا یہ بہن یہ کربلا ہے یہی علی اکبر کے قتل کی جگہ ہے یہی جناب قاسم کے پامال کی جگہ ہے یہی عباس کے بازو کلم ہونے پھر میرے مولانے مسائف پر بی بی نے گریہ کیا یہاں ماتم کیا ہائے مصیبت ہائے غربت پھر اس قدر کہ امام نے خیمے لگا روایت ہے کہ پہلے خیمے نیر کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ خیمے حسین کے نیر سے ہٹائے جائے اور پیاسا رکھا جائے اب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ آپ پیچھے دیکھیں تو سید شہدہ علیہ السلام کا جو یہ عیسار ہے امام کی جو کریمی ہے یہ آبو اجداد سے ملتی ہے خود انسان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی اور ایک آبو اجداد سے اوپر سے ملتی ہے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو جب ظالم ابن ملجم لانتالعالی نے قتل کیا تو جب ابن ملجم کو لائے گیا تو امام امیر المومنین نے شربت امام کے پاس لائے دودھ کا شربت لائے گیا تو امام نے ایک گھنٹ پیا اور کہا کہ پھر ابن ملجم کو پلائے جائے امام زخمی ہے اور سامنے قاتل ہے لیکن امام نے کہا کہ ابن ملجم کو پلائے جائے دیکھا کہ پریشان ہے اس مقام پہ شہید محسن نقلی فرماتے ہیں کہ جب امام کو ابن ملجم نے شہید کیا اس وقت کہتا ہے کہ چوٹ کھا کے بھی قاتل جو پلائے شربت زیب دیتا ہے اسے ساکی ایک اثر ہونا بلکل ایسا ہی ہے اب دیکھیں اب یہ اس سنہ عیسار پتا ہے کہ قاتل ہے اب امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہے کہ یہ بعد میں قتل کریں گے لیکن امیر المومنین دیکھنے اس نے مجھے قتل کیا مارا ہے لیکن پھر امام شربت پلا رہا ہے تو یہ صیرت یہ خون میں ہے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کے آبو اجداد میں سخاوت کریمی امام نے یہی پلایا اور جنہوں نے پانی بند کیا تو ان کے بھی آبو اجداد کی تاریخ میں ملتا انہوں نے پانی بند کیا تھا جنگ نیروان جنگ سفین میں دیکھ لیں جنگ نیروان میں دیکھ لیں وہاں پانی بند کر دیا گیا تھا مسلمانوں کا پھر امیر المومنین نے اس نیروان کو نہر کو فتح کیا پھر اس کے بعد جب وہ پریشان ہو گیا اب علی کے پاس پانی کیا ہوگا تو مولا امیر نے کہا کہ پانی قدرت کا ہے خدا کی نعمت ہے پی ہے جس کو چاہے آکے پی ہے کوئی پا بندی نہیں ہے تو یہی چیز امام حفظ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس لیکن وہ جن کی صیرت میں وہ ہمیشہ اس طرح اپنی صیرت کو انجام دیتے ہیں یہاں پھر حکم دیا ابن زیاد نے بھائی پانی بند کیا جائے اہل حرم کا اور دیکھیں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ جہا ہوتا ہے وہ پیاس کا ہوتا ہے انسان بوک کو اتنا محسوس نہیں کرتا کھانے کو اتنا نہیں ترستا جتنے پیاس کو ترستا ظالموں نے اہل حرم کو تڑپا تڑپا کر یعنی کہ جگہ جگہ پر جو ظلم کیا ہے بندہ انسان بیان نہیں کر سکتا پھر وہ خیمے دریا کے کنارے تھے وہ برداشت نہیں ہوا پھر کہا گیا کہ خیمے سے ہٹائے جائیں اور جو نا دریا سے نہر فراز سے دور لگائے جائیں پھر امام حفظ صلی اللہ علیہ وسلم برحال عزت عباس کو جلال آیا کس کی مجال کے مولا عباس کی ہوتے ہوئے اب ایک انسان قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے کہ چاہے تو کر سکتا ہے چاہے تو مقابلہ کر سکتا ہے خوصا جب ناموس کی بات ہو تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹتا تو یہ حضرت عباس کیونکہ جلال تھے صاحب جلال تھے تو ان کو جلال آیا کہ کس کی مجال ہے کہ عباس کی ہوتے ہیں خیمے ہٹائے جائیں تو پھر یہاں کہا گیا کہ عباس ہم یہاں لڑنے تو آئے نہیں ہیں ہمیں تو بولایا گیا ہے کہ ہم ہدایت کے لئے آئے ہیں ہم جہاں لوگوں کے خطوط ہم دعوت کے لئے آئے ہیں ہم یہاں میسج پیغام پہنچانے ہیں ہم لندے نہیں آئے اب باس خیمے ہٹا دیں اب اس قدر اطاعت مولا عباس علیہ السلام کرن خدا نے یعنی کہ حق ہے ان کا کہ پرودگار نے جو مقاب مرتبہ جو محبت لوگوں کے دلوں میں ان کی دی ان کا حق ہے پرودگار عالم نے وہی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی ہے کہ انسان چاہ کر بھی ان کی محبت کے ان کی ذکر کو مٹا نہیں سکتا کیا جسٹس ہے خدا کا اس بات کو آگے بڑھائیں گے بریک کا بھی ٹائم ہوا ہے ناظرین یہ تے وقفے جو ٹائم تھو ہے کوشش کندہ سی تھی یا ذکر جکو ہے جاری رہے رہ دیں تاہ سکر رہندہ سی یا ذکر کندہ رہندہ سی پر ننٹرو وقف ہو ہے ون جو کے دھامنا اینڈیسنہ رجو دھرتی ٹی وی میرا حسین میری چشمتر میں رہتا ہے میرا حسین میری چشمتر میں رہتا ہے عجیب شاہِ گریبوں کے گھر میں رہتا ہے ویلکم بیک چندہ سی دھرتی دھڑن کے ایک دفعہ بھی ہے اینڈیسنہ رہے رہے ہیں جسٹس جکو انہن کا خدا سان خدا جو حق تھی ہے تو انسان تھی انہیں سے عشق جو جسٹس مختلف واقعات تاہاں کے بلکل انہیں جو حوالے سے جانم ہو دی تو مولا علیہ السلام جو حوالے سان تے عدل جو امام بچائے ہو انہیں تو عدل انصاف انہیں ٹائم میں انہیں پیریٹ میں کی ہو ماں چاہیان تھی تاہی جسٹس سے حساب سان انہیں حوالے سان بسا گالے ہیں تو اج جساں کتے بھی تھلے انہیں جو حوالے سان ہے کہ اللہ ہی ماؤزز اور رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہے جہیں اساں کے تے جوائن کا ہے انہیں جے تاروخ جی طرف حلو تھا سندن جو حوالے سان ہے جو اللہ ہی سٹھو کم تھے لے مانون جو حوالے سان اللہ ہی سرب کیو تھا ٹوئنٹی ایئرز ماشاءاللہ سان اہنان کے پانچے سروس میں تھا ان ایڈوکیٹ ان سپریم کورٹ جا میمبر ان سندبار کاؤنسل جا اللہ ہی ماؤزز پرسنالٹی ہے ویلکم چندہ سیں سجاد چاندیو کے اسلام علیکم سجاد محلکم سلام یہ تہاں ٹھیک ہے آپ کو ٹھیک ہے تینکیو سو مچ جیساں کے ٹائم دن ہوئے جیساں ڈیفرنٹ اسپیکس تے گالہ ہی نہ سیں جسٹس تے گالہ ہی نہ سیں اسانی سوسائیٹی میں ماشرے میں بسکلی چھا 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 ہی ہوں جی کے اندھی ان پیو فرما چاہیاں تھی تہاں ذکر حلے پیو تہاں محسین ایسا سکردر موجود ہیں تہاں سائے کرو سلام بودھی پوئے انہیں ٹاپک تے اگتے باتوں جی محسین آپ تمام کی اجازت سے رخصت امام حسین بی زینب سے رخصت کریں بس ایک سلام سے کہہ رہے تھے شاہروں کے الویدہ زینب الویدہ زینب لو سکینہ کو سنبھالو اے شریع کے ہم سفے گال ہے اس کے بہت نازک رہے تم کو خبر کوئی نہ ہمارے تمام چے دیکھنا زینب اور ماں جو کوئی بہتا دیا تھا لادوں کوئی تا بہن اب وہی کرتا بنے گا تیرے تیرے بھائی کا کفن باد زبح کرتا بھی لٹے جائے گا زینب عُلویدہ ارہ 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 گازی رہا ہو گئے کاسم کے ٹکڑے بے زبان بھی سو گیا اب میرے جینے کا کیا ہے فائدہ زینب علب دہ زینب علب دہ زینب علب دہ زینب تی وسیعت اما زغرا کی اسے پورا کرو بازوں کو چوہو منے دو اے رسن بستا سنو اور چومو بڑھ کے تم میرا گلا زینب علب دہ زینب علب دہ زینب جو کیا تھا کہ جو کیا تھا میں نے وعدہ وہ نے بانے میں چلا برچیاں برچیاں نیزا پتھر تیر کھانے میں چلا جسم میرا جسم میرا تیروں سے ہو گا بھرا زینب علب دہ زینب علب دہ زینب علب دہ زینب کہہ رہے تھے شاہروں کے علب دہ زینب علب دہ زینب جزاک اللہ جزاک اللہ بری بھی ہے رکھت تاری تھی وی امام جو ذکر اڑو ہے مظلومیت جی داستان جدے تاں بودھنا ہے امام جو ذکر جدے بودھنا ہے ہر او انسان جے کو نیک دل رکھے تو وہ افسوس وہ تکلیف محسوس کرے تو ہیں ہر ایجے دور میں چیکے واقعات تھیاں تاں ساں تاں دھتی اے رواسن ساں تاں جے مانون ساں جے فلسطین ججا خوشوم ہے جج دنیا جگہ ہے غازہ جلائے پیٹھلائے ڈسٹس جلائے آواز کلنا تھا انہوں نے وقت تچھا کیفیت ہوندھی ساں جسٹس اور انصاف کا کیل پڑھی تو اللہ ساں اللہ جو انسانتے کرو جو کا حق ہے عق Researchers جو امامہ مسلم نے وہ حق ادا کرے وہ عشق کرے اللہ صحيح اللہ وری جسٹس یہ ہے تو انہیں باغی چاہیے کرے شہید کندر امام کے انہیں مظلوم امام کے ہر انسان ہر نیک دل جندر انہیں جی محبت پہ پیدا تھی وئی انہیں مانو عجب ہر جگہ تیتاں رسو تو امام جنالتے سب ہی لگائن تھا انہیں سا محبت کند تھا یا محبت سے کھائے اللہ جی طرفہاں ایک جسٹس ہے سجاد اج سندھ میں چھاہ سچویشن ہے ایسا جسٹس سسٹرم کتھے بیٹھو ہے جسٹس سسٹرم اوورال پاکستان سامورہ میں جسٹس سسٹرم کتھے بیٹھو ہے صفحہ کا بہتر تو کون رہی ہے بدکسمتی سا عدالتی جو کس رشتوں ہیں نظام آئے انہوں میں جو تبدیلیوں گھربل اچان کھپنٹیوں ہوئیوں ایک ہون پیوچن مثال طور دنیا میں یہ آئی ٹی جو دورہ ٹیکنالوجیکل جو کتھ میں ساہن ہوئے استعمال تھا سی سی ٹی وی جی میں چی تھے وہ انہیں ڈیوائسز اچھی تھا ہونے ایک زیر 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 ایسا جو 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 بنیادی مرحل جو بنا بڑھوارے پاسے بنے ہوں تو جان چا درست تھے کون تھی بینصوباً میں نسبتاً تھوڑی گھنی سندھ جی کچھ بہتری آئی ہے پر سندھ جی حالت صفہ بتر آئے ایسا جا دیکھے ادارہ آئیں انہوں کے جی ایک رو خود مختار ادارے طور کم کرے وہ کون تھو تھے انہوں میں مداخلت سیاسی مداخلت بیو مداخلتوں اتنی تھی جو اداروں کو بھی شمول سندھ پولیس جی بالخصوص جی کو آئے وہ کوئی دو آزاد خود مختار تھی کم کون پر کرے جن جو تو وہاں سندھ میں روز اور تہاں کھڑا مثال ملندہ ہوں داتا مانو لاش رکھے دھنوں ہونی ویہی رہندات انہیں جی فریاد داخل نہ تھی تھی جو کو بنیادی آئینی شرعی حقہ کے ہیں مانو جو تو کو مانو داد فریاد کھڑی آئے ہوا بلکو بلال کھاکا جی تہاں مثال ایک زیر کلی بھی ایک خور سارہ رہاں مثال جی کہ تہاں کے ملندہ سندھ میں مجھے خیال میں ہر نئی بھریوں پہ وہاں تواقع ہو تھے تو فریاد داخل نہ تھی تھی تب ظاہرہ وہاں کونے کا پر انہیں صحیح سماجی جو کو ماحول پانے دسوں پہ پاکستان جو بلخصوص سندھ جو انہوں میں وریب پھریگری جو کو غریب عوام آئے انہوں وٹ آخری آپشن یہ عدالتوں ای بچوان انہیں کھاں سوا تبی واہے کو انہیں کڑے پاس سے کھا تھا جو فیوڈل ایلیٹا جاگیدار سردار وڑی را شاہی انہوں میں ملاوٹ انہوں میں مکسچر جو کو بھی اوچی ویوہ سماجی جو کے ودا پاورفل فیکٹر سائن اوے بتاں کہ انہوں جی سپورٹ میں ملندہ تب وہ آخری آپشن یوں ہی بچے تھو جو تمہاں انتظامی جو کہ او دا ہیں انہوں جی دا ہیں یہاں پہنچ سپان سا نائن سا فیلے عدالتوں جو در کھڑکا ہے تو کافی حد تائیں ملے ضرور تھو کافی معاملن میں یہ کوٹوں آئیں جو بھر جلو تھی بیٹھوں آئیں مانو جو در کھڑکا تھا تو ماں سمجھنا تو ہرو برو تاں خالی ہتھیں واپس کون تھا چند پر انہوں میں ودی کا ریفارمسی ضرور تھا پر بدقسمتی جی سویر موتانسا گال کیتے ریفارمسی اندار لیجسلیشن جی ذریعے کانون سازی ذریعے انہوں میں جی کے بھی تبدیلیوانیون کانون سازی کرنوارا جی کے مانو ہیں وہ خود سماج میں چنگی جی کو آسو ریکارڈ چنگوں کون تھا رکھا یہ صورت اللہی ہے صحیح تاں کی طرح سیٹسفائیڈ ہے ہو ایزا لائر یو ہے بین سرونگ فور ٹوینٹی ایرز مختلف کیسے دیتھا ہوں دا کوڑو کیس جکو تاں وٹائے ہو جے تاں الہی روح ساں وہ محسوس کی ہو جے تکلیف وہ محسوس کی ہو جے بیٹھا رہا ہو جو وڈیا ہو جو ایڈا خوڑ کیس ہے چندہ ایڈا خوڑ کیس میں تھی انتا ہے بدکس میں تھی ساں پاکستان سری جو جو ماحول جوڑے لاتاں کے خبرات خوڑ سارا ایڈا کیسز تھی انتا ہے جن میں مانو ڈاڑو ڈکھیو تھی تو پایا کہ مانو ساں گڑ بیہن بے ایڈا کے سمجھا کہ کیسے ساں وٹ پاکستان میں تھی انتا ہے انہوں میں تھی تو ہاں نے ریسنٹلی کل ایڈا ایڈا جو مانو جو کیسا اس نے سب ماشاءاللہ سٹھا مسلمان ہوندا سی پر مکھے جو کونے جو چہروں جو کونے جو والد صاحب جو کوا مولوی صاحبا انہ جی سسٹر جو کائے انہوں موسان رابط کیوتا ہوا حافظ قرآن آ چھکرو خود مولویا انہوں نے تیوری الزام ایڈے قسم جو لگوا مذہبی قسم جو جو بچاروں اندر پر ہونے کے سال بچ سال تھی گئے والدین رون تھا وہ حج بکندوہ عمرہ بکندوہ زیارتوں بکندوہ انہوں نے کسم جو مانو ہوا ریلیجیس مانو ہوا انہوں نے جو مطاں الزام لگی ہویا انہوں نے اندر پر ہوا ڈیڈے بس آلات ہیں انہوں نے کسم جا معاملہ تھی تھا پوریڈا ہے کراب اسان شہن کے سنسٹیو بنایا چھڑیا جو انہوں نے گفتگو بھی نہیں تھی سکے انہوں نے گالائے بھی نہیں تھو سکے تو انہوں نے جو دفاع کرنے ڈاڑھو ڈکیو تھی تو پاوے نرگو انہوں نے وکیل صاحبان لائے خود کوٹن لائے تو یہ تھوڑو آہی اصابت بنسبت پاکستان میں بالخصوص یہ شئیوں تھی ہوئے ہونے جی موطان کے سویر ذکر کہہ ہوتا ہے جن کا ساکے توقع کرن گھر جے انہوں نے کہا ہوا طلب تھے کون تھی یہ سریو معاملوں اچھے تھو جے کہ انتظامی طورتیں جو کہ اختیار رکھن تھا انہوں نے سم تبدیلی آن جو جن کے پاور آئے ہوئے آن چاہن کون تھا انہوں نے ترجیحات میں یہ شامل کونن کے انہوں نے کہا ہوا ڈیمانڈ و دھن گھر جے جے کریں مانو جی تو بابا ہی تبدیل ہوں جی کہ رکوایرڈ آن ہوئے تھے انہوں نے سب ان جو رول انہوں نے بالخصوص اج جی ہیں تو پان ایڈے پروگرام میں بیٹھائی ہو جو کو مذہب ساں ایک لو تعلق رکھے تو ایک لو سلسل ہوا تو ماں سمجھا تو مو جو ذاتی رائے ہوا تو انہوں نے بے ایسا جے سمورن پاسان کا نسوں تو جو کو کردار انہوں نے وقت ہو جی ہیں پان امام حسین صاحب جو انہوں نے جو ذکر کریوں پیسہ بن جو ہی ہے جہاں جی کہ نے پان کھنی کہیں بے مذہبی شخصیت جو ذکر کریوں تب تہاں کے لگے تو انہوں نے وقت جے اسٹیٹرس کو جے خلاف جنگ ہوئی ہاں بلکل جی کو انہوں نے محل سامراج جے حکومت جے خلاف جنگ ہوئی تو یہ سسٹم پسند کونے کو یہ سسٹم تبدیل تھے انگور جے پر ہنمل آسان کے طاقے جیسے پاکستان میں تمام گھٹتے اڑا ملندہ آسان کے مذہبی رہنما جیسے جو سسٹم جے کو ہلے تو انہوں نے سسٹم جی اگینسٹ گالا ہے جی اساں سپن ڈائرن کے صفحہ محدود کرے چھے جوا ہاں بلکل پرٹیکولر شین تے محدود کرے چھے جو تھوں اساں جاتا ازاد کنفلکٹس رو گھو اتے لگا پہنٹ اسامرٹ نہ آزاد سیاست رہی ہے نہ آزاد اسامرٹ جے کہ ماں چا ماں تو کو ڈپارٹمنٹی آزاد ایکسٹلی ہاں تو تھوڑوں دائروں جے کنے وسیع تھے اے او کردار جے کو ادا کرنا شروع کہیں ہوں سبت بابا ہی جے کو اساں کے بنیادی طورتے پانی نہ تو ملے یہ اب مجھو شرعی حق کا ہاں بلکل مکھے جے کا سہولت نہ تھی ملے انہیں جو رگو انتظامی معاملوں کو نے مکھے مجھو شرعی طورتے عالمی اصولاً طورتے مجھو حق کا یہ تھوڑوں کردار پان گجی ادا کریوں تو کچھ بہتری تھی سگے تھی باقی ادروائیس تکوئے چنگی حالت کو نہیں کرتا تاخیر جہاں والے ساں پوچھنا ساں اجے جکیب مانو آسان کے رسن تھا کھوڑ کیسز ویڈھن تھا مانو کورٹس میں تاخیر اتری چھو ہون دی ہے مانو اٹھوات اکثر کیس دہ سال انہیں کام بڑو پیریڈ حلندان مانو ایون دو جکیس ویڈھن تھا مانو گزارے ویڈان انہیں انتظار میں انہیں انصاف ملن جے حصول جلے وہ داڑی پیڑا ہماں گزرندان بلکل یوں آئے انہیں انہیں جی موتاں کا سویر گالکین ہنے مسئلہ انہیں اساں ویڈھن جی موجود گیا وہاں بے تمام گھنی گھٹا جی جی جک نمبر اچھا آبادی سینسز تھا جدہ ہیں بے آدم شماری تھی 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 آدم شماری تھی انہیں کھاں پو تہاں ویڈ نہیں ایمپلائی میٹ کریئیٹ تھی انہیں گھر جے مکرر نتی ہیں پوئین پندھرن ویہن سالن جو ماہتاں کے کیسو بودھائیا تو تے ایک اٹری ہے بٹری ہے بٹری ہے چالی ہے جو نمبر ہے تو پورو کون تو کہے ہو انہیں انہیں وہ انگ چالی ہے انہیں کھاں ودھن گھر جے یہ چالی ہے تو ہندہ انہیں سو سٹھ ہیں ستر کھاں وٹھی انہیں کھاں پو آبادی کتری ودھی چکی آتی یہ سریعہ اوورال ہکڑو آئے ماملوں پر انہیں جو باوجود بہین رہتا ہاں جی لے میں ہوں دو شاید ہاں نے تھوڑی انہیں میں تبدیلی آئیا کچھ چینجز آئے ہیں تو مارڈل کورس آئی ہونا سامت مارڈل کورس جی کہ ان سیویل میں اس ویل اس کرمینل میں تو انہیں میں کیسز جل انہیں جو بدھنیوں تھی انتیوں لگ بھگ کو مہیناں جے اندر کیسز جا فیصلہ بھی تھی ان تھا تا اوے کچھ بہتر قدم آئے انہیں انہیں کے ودھی بہتر کرے سکتے ہیں تو انہیں میں جی موتا آنکے صویر چون تا انفرادی تو عورتے سب ان جو جو کردہ آ رہا ہے وہ ادا کندہ انہیں وکیلے بھی شامل آئے ہیں انہیں ججز بھی شامل آئے ہیں انہیں گرجی جے کرے ہیں انہیں کے کردہ آ کے ادا کب ہو تو انہیں بہتری آنے سکتے ہیں انہیں بہتری آن آنے سکتے ہیں انہیں گرجی جےkindہ قدم آ کی شامل آیا ہے что انہیں بہترین آئے ہیں انہیں گفتگو کہہ آگتے ہیں انہیں بہترین آئے ہیں بسم اللہ شکل میں تو بن جیتن کی غلام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں میں غلام ابنِ غلام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسولی سے میرے موں سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا بھول سے میں تو بن جیتن کی غلام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے مجھے عشق سارے جمن سے ہے مجھے عشق ان کی غلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہِ ہے زمن سے ہے میں تو بن جیتن کی غلام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں میں مورید خیر الانام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں ہوا کیسے تل سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہیں کی بات ہے میرے سامنے وہ ہی ذات ہے وہ ہی جن کو شہرِ خدا کا ہے جنہیں بابِ سلِ اللہ کا ہے وہ ہی جن کو عالِ نبی کا ہے وہ ہی جن کو ذاتِ علی کا ہے وہ ہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو بن جیتن کی غلام ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دارو پیارو ذکر دارو پیارو آواز ناظرین بریک جو ٹائم تھی ہو ہے سفارنڈو بریک ہے ونجو کے رہنا اسنا رو جو دھتی ٹی وی دارو پیارو سگین بھلکار چمدہ سینس اپنی دھرتی دھنین کے دھرتی واسن کے زفردس اسان جی ٹاک ہلے پئی اسان جی کال بول ہلے پئی ہکڑو جسٹس سے حساب ساں اکٹ ہجری جکو ہے انہیں میں چھاہ ہوئے ہو کو سوشل میڈیا جو دور کون ہو کوئڑ ہو ذریعوں کون ہو تو مان ہون تائیں گائلیوں پوچی سگن رابی ہوا لکھنوارا ہوا پر سب ان کا آگ میں مان چندست بی بی زینب صلی اللہ علیہ جو جکو نالو ہے نہیں وہ اللہ ہی اہم اہمیت رکھے تو جیترو امام موسید علیہ السلام جو نالو اہمیت رکھے تو ایترو یہ بی بی زینب صلی اللہ علیہ جو نالو اہمیت رکھے تو جکو ان واقعے کے زندہ کھاڑی ہوں انہیں تے مجلسوں کنڈی ہوں انہیں مانوں کے بدھائیں دے ہوں تو بیسیکلی کربلا میں تھیو چھا اوٹے واقعوں کی تھیو اوٹے شادتوں کی تھیو اوہ سب گالیوں ریزن چھاوا سبب چھاوا اوہ سبسانتا ہی اوہ پوہتا اوہ بی بی جی جے کا ذات ہے صرف انہا نہیں پہنجی اکڑی پوری بہادوری ساں ان کے زندہ رکھیو ان واقعے کے اماں سمجھانتی تو وہ بہادوری جنہیں تاں حق سچتے بیٹھل ہو جو تو تہاں کھیب کرنگر جے جنہیں تہاں کے پیڑا ماں کے تکلیف ماں کے انجسٹس ماں گزردہ ہو جو کوئڑو واقعوں فیس کرے ہو تو تہاں سبنی کیب اتھی کرے اوہی بھیان کپے چھو تو اساں اگر انصاف چلائے نبھین دا سی سامراج جے خلاف ورے کی نظام جے کو ساں جے اکڑو سوسائٹی میں اکڑو الہی ماں چاہاں تو غلط سسٹم حلے تو جے کو انہیں سسٹم جے اگنسٹ اگر اساں سب گر جی نبھین دا سی تو ساکر نہیں بھی انصاف حاصل نہ کرے سکنا سی تو ولی زیدی ایسا سکر موجود ہیں ماں چاہاں تھی تو ولی کا اکڑو نوہو بودھو پو گفتگو کے اگتے بتائیں شہادتِ علی اکبر کے حوالے سے ایک نوہا پیش کرتا ہوں مجھ رئی پانوں نے کیا حال بنایا ہوگا کہ دل پہ نزا شاہنِ کھیچِ علی اکبر کے جو سینے سے سنا شاہنِ کھیچِ اکبر کے جو سینے سے سنا ساتھ برچی کے کل جا نکلایا ہوگا دل پہ نزا اور اس گھڑی شاہ کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی اور اس گھڑی شاہ کی کمر ٹوٹ گئی ہوگی اور لوٹتا خاک پہ بیٹے کو جو پایا ہوگا دل پہ نزا کمر ٹوٹ گئی کی جو شے پشت پہ لائے ہوں گے دیکھ کر حضرت زینب کو غشایا ہوگا دل پہ نزا دل پہ نزا اور بانوں بانوں کہتی ٹھیکے اولاد نہ ہوگی اس کی تیر جس نے علی اصغر کو لگایا ہوگا دل پہ نزا نزا کہ بی بیاں بالوں سے مو اپنا چھپائے ہوں گی ارے بی بیاں بالوں سے مو اپنا چھپائے ہوں گی سوگی سر دربار جو ظالم نے بھلایا ہوگا سر دربار جو ظالم نے بھلایا ہوگا دل پہ نزا علی اکبر نے جو کھایا ہوگا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہیتری اگالیوں اساں کیوں ہیں اساں اوورال جنہیں یہ واقع و رسون تھا تینے واقع میں جکی ایسپیکس ہیں جکے یہ کردار ہیں مختلف کردار حضرت علی اکبر جو کردار وری اوہ کردار جے کئی ساں صویرے گال گئی سیں تو محرم جے حوالے ساں اج جی جو دی ہی ہیں اج جی جے تاریخ ہے اج جرے امام حسین علیہ السلام ہوتے کربلا میں موجود ہیں تو انہیں وقت ہر جے کھا سپے سالہ رہے یزید جی فوج جو اجیب یہ وقت جو تقاض ہو چواماں مانے کے چھاچ سگانتی اللہم صاحب موجود ہیں میں اتے کنفیوز بے ہیں میں سوال تاں کھا کرن چائیں دستا حر جی دل میں محبت امام جی پیدا تھے ہیں بلکل یہ ایک فطرتی عملہ یہ کی بھی خاتو نبیین جو پانچو فرمان بیا ہے تو مجھے اہل بیت علیہ السلام جی محبت پاک پاکیزہ دلوں میں بین دیا ہے پاک پاکیزگی ان والدین کا ملن دیا ہے سب شیئوں جتے پانچو عمل داخلہ ہوتے والدین جو کردار الہی اثر اندازہ ہے انہ میں جناب حر علیہ السلام جو کردی محبت امام حسین صلی اللہ علیہ السلام اولا تاہ حر ایک فوج ہو ایک جرنل ہو ایک کمانڈر ہو انہ جی ایک ذمہ داری ہے ایک حکومت طرفہ اپنے ذمہ دار نہیں باہرہا حر جی ذہن میں یہ نہ ہوئی تو رسول صاحب جنگ تھی ایک ذہنیت ہے تو وہ شخص رسول اللہ جی اولاد رسول اللہ جی گھر جو حصہ ہو رسول جی قرآن دین 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 اسلام دین ایمان دین ہر شئی دین ہے حضرت اول جی ذہن میں یہ نہ ہو تو حضرت اول اللہ علیہ السلام جنگ تھی دی سب شتنہ ایک حفاظت با امام حسین کے روکنوا اے امام کے کوفہ نایے اچھوڑنو واپس امام کے کرے چڑھوڑنو انہیں ذہن میں یہ نہ ہو تو قتل امام حسین ترنی گال بیندی بیرال ماملو یہ تاہ اینا کھا پینا مائیتے تھوڑی گالو کے حکمان نکتو ماہ پانچے تمام دیسنڈرن کے دین دوانے مختصر دین دوانے ہونا بھلا ہی جسارت تھی امام حسین قتل تے ایک گال پہتی بھلا ہی چھا مرحلہ ہوا پنجھا سال صریف پیغمبر ڈائی جریم میں پیغمبر جی رخصہ تا پنجھا سال ایک ساٹھی جریم میں پنجھا سال پیغمبر برکو مٹان کا فوران بعد اترو قدر جو مسلمان رسول اللہ جی گھر کے لوٹان لائے قتل کرنے لے تیار ہوا ایڈو چھا ہو جسٹس نہ ہوئی ہزر تور علیہ السلام جی محبت کیا ہے ہی سوال مہ چلی دینم پانجے تمام دھرتی دنی جی سوچن تمام لوچ چھو دہ پنجھا سال میں ایک رسول اللہ جی گھر وان کی قتل کرنے تیار تھی ہزر تور علیہ السلام جی کو معاملو آئے تھا ہزر تور علیہ السلام جی محبت والدین ترف آئے ہزر تور جی زین میں قڑی بھی نہ ہوتا نواس رسول کی قتل کرویں دو انہیں دلیل چاہتا حضرت حور علیہ السلام دہ مغرم تے عمر سعید جکو لشکر جو سپے سالا رہا انہا وٹائیو ایو دیسو نالے میں اشتباہ تیو پہنچ کر ادراباد جکو مسئل ہو تیو عمر سعید جو نالے تیو تا مانو اشتباہ کندانتا صحاب رسول جی توہین ہی نا ایک کڑی بھی کرنا ہے کندو ہی عمر سعید لشکر سپے سالا رہا یزید جو تلانتی آئے نا عمر سعید حضرت حور علیہ السلام آئے چاہو واقعا امام حسین کے قتل کیوں چاہو واقعا صبح جنگ تین دی نو مورم دہی جی رات آئے واقعا جنگ تین دی عمر سعید چاہے تو بلکل تین دی جیڑی تیڑی جنگ نہ تین دی سر جدا تین دا رت جا نہر ووہن دیو وہ حیران تیو واقعا رسول خدا کے اولاد کی قتل کرن دا پسی رات پریشان نتیجوں کر دیا ہوں حضرت حور پوتا پہنے ریٹوں ماملوانے تا ہی حور ہی والدین جی محبت ہوئی مختصر کہیں ہاں وقت تہتر ہونا ہے حضرت حور علیہ السلام جی والدین امام حسن حسین جا مہمان رہا ہوا یہ ایک واقعہ امام حسین حج جی علیہ پانی والدین کے امام علیہ السلام کے منت کیا ہوں تا حج جی علیہ وانیوں یعنی سوئے امام حسین جا کے ننڈڑائن حج جی سائی دی محبت آ تو سٹھ ہجری میں انہی حج کے مولا حسین عمرے میں تبدیل کرے وانے ان تھا حالا کہ محبوب محبت رکھن تھا حج جی سائی لیکن اسلام جی خاطر حرمت بچان جی خاطر ہو حج کے عمرے میں تبدیل تھا کرے وانے انہی تا امام ننڈ پرن میں حج لائے ویا تا رستے میں ہی کہ خراب ہو جیتے گھر ٹوٹل ہوا ایک رونڈڑو گھر بھی ہو جیتے بہر زال مرس رہندہ ہوا پان میں تا برحال امام حسن حسین بیمار تھا تو انہوں نے خیال لکھے جو واپسی تھا چاہوں مدینہ چوتا سانخ خدمت جو موقع دی جو بیرحال والدین مدینہ پوٹا تو امام حسن پر خدمت کئی یکو کئی ٹائم ویاروں پان میں پوچھ جو ونجان چاہیے ہوں تو واری امام حسین چوانمو جی باری خدمت جی تو واری امام حسین علیہ السلام خدمت کئی اترو اور سو جو واری دعا بھی کیا ہوں امام حسین خدا توان کے اولاد دے تو ونجان جی تیاری کئی ہوں تو پروتگار آلے امام حسین جی برکت سان انہوں کے امید وار گئے ہوں امید بھرے ہوتے ہوں تو امام حسین چوانے رہی پہوئے تھے جس تانی تاں کے بچڑوں تھے تو نو مینہ دا مینہ یا سال پرو حضرت یہ بہت ذاتوں اتے رہوں ظالم مرسپانے میں اے ہکڑی اولاد تھی ہکڑ پٹھتے ہو جن جو نارو حر رکھیا ہوں یہ ہوئی ہو رہے حضرت اور علیہ السلام ان کے خدمت امام حسن حسین کا ہی انہوں نے والدین امام حسین سے گھڑ رہا ہوا و دعائے امام حسین wanھام نتیجہ حضرت اور علیہ السلام گبھیا ہاں منہ میں مولا حسین علیہ السلام کے واپسی چاہوں مولا میں ہی جملہوں میں آہاں جلانا تجھے سکا جو جانندہ ہاں سیدہ صلوات اللہ علیہہاں کیڑی منزلہ جیان ہی سب والدین جی طرفہ ملے حضرت علیہ السلام جی اندر محبت انہیں جی والدین جی طرفہ ملی ہوئی پر ہی ایک ذمہ داری ہوئی جو حضرت حر نوہ محرم تانی نبھائن داریا پر جیٹھاؤں تا ہانے معاملوں اگیا نکتلا تو انہوں جو حق جو راستہ انہیں اختیار کرے ہوئی امام حسین علیہ السلام پہتا ہے انچہوں مہاں دادو گنگار آیا اچھا نوہ زنواری ذات ہے امام حسین علیہ السلام جی اچھا ہی پورو خاندان ایڑو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گال کئی ہوں اچھا ہی پورو خاندان ایڑو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی گال کچھ رو اچھلائے پہی ساب Peluk اچھا ہی پورو خاندان ایڑو ہے نبی کریم وںتونے محمدر جی جی انہیں چاڑا آجان دا بلکل سیر انہیں مری سو آن ہی پورو خاندان رفتہ سوال چھنیا سب موسلمانا ٹھا بے موسلمانی تا الزام لگا ہے نبی کریم ملانا جو عقید و آہت قیامت جو لی ہیں اسان کا پوچھانو تھی دو بلکل انہوں نے پوچھانے وارے لی ہیں تے اسان کا سوال جواب کرنے کھاں پہر ہی تیاری یا ہوندی تے اسان جے شولڈرز تے ویٹھین پرشتہ جے کہ اسان جو سمور و ریکارڈ رکھن تھا جو کو قیامت وارے لی ہیں خدا اسان جے سامو رکھن دو ہم ہاں نے اسان سب جانوں تھا تو انہوں کے سب خبر آئے اسان جے حال لکھاں واقفہ ہے اسان زندگی میں چھا کریوں پہ ہی نوز ایوری تن انہ جے باوجود بے ہوتاں کے یو اختیار دیئے تھو ہوتاں کے پنجی وضاحت میں چھا چھوانا جسو نا بنیادی جو کو جزہ مطلب ہی نوز ایوری تن ریکارڈ پہو کیڑو انسان جرت کن دو جو وہ چاہتے سہی موجھے متھاں کورو الزام لگائے ہوا موجھے کلے تے تہاں وے حیر وکرامن کاتبین موجھے متھاں کون ڈھیر کرے سکن دو کیر ہوتے جواب دی سکن دو سب بہتان آئے موجھے متھاں انہ جے باوجود بے سب گال کے جان دے بجھن دے بے وے نی نوز ایوری تن انہ کھاں پو بھوئی ہو تہاں کے حق دیئے تھو تہاں پہنجی گال جی وضاحت کریو تہاں بودھائی ہو پہنجی دفاع میں تہاں کے چھا چاہونا جو کو بنیادی آئینی حق کا شرعی حق کا بدقسمتی ساں پاکستان میں گھر جندو تھو وہنے بلخصوص انہیں معاملے میں جی موتاں ذکر کہو ایڈا کھوڑ سارا واقعہ پہ ہوں دا جو ان شین تے گال بول کرن تے بیمانوں قتل کہا پہ ونن ججز جن کیسز ہلایا پنجاب میں یہ بھی تھی ہوا واقعہ ججز قتل تھی ویا ہے انہوں نے کھاپو وکیل صاحبان جمتہ حملہ تھی ہے ان یہ محول بدقسمتی ساں جی کریں پاکستان میں یہ کون ہو سٹھ جی دہائی جا پاکستان جی تاریخ کھنی دیس ہو تاں کے ایڈا معاملہ نہ ملندہ اسپیشلی سندھ میں سندھ میں انٹر فیتھ ہارمینی رہی ہے تمام گھنی بلخصوص بن سندھ میں رہی ہے پر جی موتاں کے بدن تے افغانستان میں جی کو روس جو حملہ تھی ہو انہ کے جواز جانا ہے امریکہ جی ڈالرن تے جی کوئی تے سیاست تے ہیں انہوں میں سجیے معاملے کے اگتے ودھائے ہوئے ہیں انہوں نے جو نتیجہ یہ ہو آج جی کا باہ کلر پاڑے میں لگی ہوئی یہ آسان انہوں نے شامل ہو آسان تیلی لگان میں آج جو آسان جی پہنچے گھر میں لگی پہیا آج جو آسان جا جی موتاں سا سویر ذکر کے ہو تو بھانے ریسنٹلی کلر کھاں وٹھی کراچی جاں کے فیملی موسان رابط ہوئے ہیں تو وہ حافظ قرآن فیملی ہے منہ سنیوہ انہوں نے جو خاندان مذہبیہ ہکڑے عام روایتی جی مسلمان اسی آئیوں اساں کا ودھیک گھنا میرا ودھیک پنجے وقت باجمات نماز پرندر حافظ ایک قرآن ہے انہوں نے جی مطحہ پہنچے کی ذاتی رنجس جی کرے کہ ہمانوں الزام لگائے چھلیو ہنے وہ مانوں کے ڈیڑھ سال تیلی رہا جی کہ کورا الزام لگائیں تھا انہیں جی لے چھا سزا ہے کائلی وڈی خاص سزا کونے کا اصولا یہ ڈیمانڈ اگمی تھی جی تروں ودھیک الزام کورو لگائے تھے انہوں جی لے پہ اوڑی سزا رکھی ہوئے پر پاکستان جی کانون میں اوہ سزا کونے کا انہوں کے تمام سزا ملے تھی جی کہ انہیں ثابت تھے تو انہوں کورو الزام لگائے ہوا تھے وہ پلائے دوکیو آئیں ریئر کیسز میں اڑو کو پانوٹر مثال کونے جو کہیں کورو الزام ہے کورو کیس کہے ہو جائے انہوں کے بدلے میں وڑی کا سزا ملی ہو جائے اور وہ مثال بھی تمام گھٹ تو ملے یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی مولا کے تذکرے سے اقتدام کروں اور میں اپنے بھائی ولی کو ساتھ لینا چاہوں گا کہ میں ولی میرے ساتھ یہ نوحہ پڑے جاگیر علی اکبر میرے مولا نے اس کربلا کا نام رکھا جب کربلا پہنچے اکبر ہٹا او ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں اپنے لہوں اپنے لہوں میں اپنے لہوں میں سبرنے کے دنوں ہٹے اور تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھنا سکا حسین تم کو سینہ لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چُراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم اپنے لہوں میں سبرنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے ماں کی پر یاد ماں بڑی مشکلوں سے پیدا کرتی ہے جوان لال پڑا کرتی ہے کہ اولاد پہ جب آتا ہے اٹھار وہاں برس خوشیاں سمیت لاتا ہے اٹھار وہاں برس کہ دولوں سے آپ لگے تیرے تیرے ایک لباس میں دل ماں کا شاد رہتا تھا سغرے کی آس میں اپنے لہوں میں سبرنے کے دن نہ تھے کہ بھلا جائیں اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اور قاسد ارے قاسد کھڑا ہے پہلوں میں اے لال دیکھ لو سغرہ دعائیں دیتی ہے آمین تو کہو رکھتا ہوں خط کو لاش ارے لاش پہ دل پر جواب دو سغرہ ارے سغرہ سلام سلام کہتی ہے اکبر جواب تو اپنے لہوں میں آپ سبرنے کے دن نہ تھے اکبر جواب ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اور میرے مولا حسین سبر کی پیکر میرے مولا کا کیا حالت ہے لاش جواں جب اٹھانے پہنچے اے شیر کی بریہ مجھے قوت اتا کریں لاش لاش جواں اٹھانے کی ہمت اتا کریں کہ آنکھوں آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش آنکھوں کا نور لے گئی نور نظر کی لاش ارے خیبر خیبر کے دعے سے وزنی ہے میرے پسر کی لاش اپنے لاغوں میں آپ سبر کے دن نہ تھے اکبر جواں ابھی ہی تیرے مرنے کے دن نہ تھے بس اے رضا کلام کو کر دو یہاں تمام مشغول گریہ ہو گئے مجلس میں خاص ہوا صدمہ پدر کو اکبر زی شان دیتے ہیں اور صبح آزان دیتے تھے اب جان دیتے ہیں اپنے لاغوں میں آپ سبر کے دن نہ تھے اکبر جواں ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اکبر جواں ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے ریبی ہمارا اور تمام کا پرسا گوڑ